بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ٹپس اور ٹرکس لے کر آئی ہوں سب سے پہلی جو میری ٹپ ہے وہ سٹیل بل کو لے کر ہے عام طور پر جب ہم اس کے ساتھ برطن دھو رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے نہ صرف ہاتھ قراب ہوتے ہیں بلکہ ناخون بھی ٹوٹ جاتے ہیں بے شک ہم نے ناخون نہ بھی بڑھائے ہوئے ہوں پھر بھی ناخون کے اندر یہ لگ جاتی ہے جسے ہمارے ناخونوں میں بہت پین ہوتی ہے تو آج میں اس کے لئے آپ کو بہت زبردست ٹپ دینے جارہی ہوں آپ نے ایسے بوتل کا اوپر والا حصہ لینے اور سٹیل بل کے اندر جو ہے وہ آپ نے مضبوط والا دھاگہ ڈال کے اس کو اچھے سے اس طرح سے گرا بان دینی ہے تاکہ یہ کھلے نہیں اور جو ہم نے بوتل کا اوپر والا ڈھکن لیا ہے اس کو آپ اس طرح سے کھولیں گے کھول کے اس کے اندر سے سٹیل بل اس طرح سے وہ سٹیل بل کا دھاگہ اس طرح سے نکال دیں گے یہ آپ کا ایک زبردست قسم کا جو ہے اورگنائزر بن چکا ہے جس کو آپ اپنے کچن میں استعمال کریں شلپ کی سفائی کے لیے چلے کی سفائی کے لیے برتنوں کی سفائی کے لیے جہاں مرضی جتنے مرضی اس طرح سے بنائیں اور ان کو استعمال کریں آئی ہوپ یہ ٹپ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی میں آج آپ کو یہی سٹیل بل اسی طرح سے چلے کی سفائی کے لیے استعمال کر کے دکھا رہی ہوں کالے چنے بوائل کرتے ہوئے یہ چلے پر گر گئے تھے ویسے تو چلے کی سفائی صبح شام ہمارے دو ٹائم ہوتی ہے لیکن یہ کالے چنے گر گئے تھے اور ان کا پانی جل گیا تھا جس سے چلے کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے چلے کی حالت آپ کے سامنے ہے لیکن جن ٹپس کو آپ آج فالو کریں گے اور ان کو استعمال کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کے اتنے زیادہ خراب چلے کی سفائی بھی آپ کے لیے منٹوں کا کام ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سفید سرکا جو ہم عام طور پر چائنیز کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو اچھے سے دو چمچ لگیں گے یہ آپ کے اس کو آپ نے چلے کے چاروں طرف اس طرح سے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا اور اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے رییکشن آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سٹرونگ رییکشن ہے اس کے ساتھ ہی آپ صرف یا کوئی بھی ڈش واش لکور جو آپ استعمال کرتے ہو وہ ڈالیے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ سکرب کر دیجئے اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے پانچ منٹ بعد آپ حیران رہ جائیں گی جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا آپ کو کبھی لگے گئی نہیں کہ آپ نے نہ تو کوئی محنت کی ہے نہ بہت زیادہ آپ نے وقت لگایا ہے اور آپ کا چولہ ایک دم سے صاف ہو گیا اب آپ کا چولہ جتنا مرضی جلا ہوا ہو صرف ایک سے دو منٹ میں آپ زبردست اپنے چولے کی صفائی کر سکتی ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں آپ نے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ رہا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آن کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اچھا جی نیکسٹ جو ہے آپ نے اپنے چولے کی اس طرح سے ہفتے میں ایک دفعہ صفائی ضرور کیا کیجئے تاکہ آپ کا چولہ صاف شترا رہے اچھا جی اگلی ٹپ جو ہے وہ میری خوبانی کو لے کر ہے خوبانی ہو یا کوئی بھی فروٹ ہو آپ جب لے کر آتے ہیں اس کو سادے پانی سے دھو لینا کافی نہیں ہے کیونکہ ان پر بہت سارے کیمیکلز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ آرٹیفیشل طریقے سے یہ پکائی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت بھی ان پر بہت سارے کیمیکلز لگائے جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پریشان نہیں ہونا فروٹ کھائیے اچھے سے کھائیے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ایک باول میں پانی لے لینا ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے سرکہ ڈالنا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے میٹھا سوڈا میرے پاس فروٹ کم ہے اس لئے میں نے تھوڑی کونٹٹی میں پانی لیا تھوڑی کونٹٹی میں ہی اس کو مکسچر کو بنا رہی ہوں آپ کے پاس اگر زیادہ فروٹ ہو تو آپ زیادہ کونٹٹی میں بنائیے سبزیاں ہو فروٹ ہو ان سب کے لئے ایک بڑا سارا برطن رکھ لیجئے اس میں اس پانی کو بنائیے ان کو ساف کیجئے پانچ منٹ کے لئے انہیں چھوڑ دیجئے پانچ منٹ اس میں رہنے کے بعد اچھی طرح سے ان کو مس لیے رب کیجئے اور اس کے بعد ساف پانی سے واش کر کے ان کو خوشک کر کے اپنی فریج میں یا جہاں بھی آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں سیو کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کے لئے کافی فائدہ مند بھی ہوگی تو آپ نے مجھے لازمان کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہ فروٹ واش کرنے کے بعد جو پانی بچے گا اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے آپ کا جو بھی جو سیورج کا پائپ بند ہو آپ اس میں یہ پانی ڈال دیجئے یہ بہت طاقتور ہوتا ہے ابھی آپ نے جب اس کو چلے پر استعمال کیا آپ نے اس کا اثر دیکھ لیا اسی طرح سے جو آپ کا پائپ بند ہوگا اس کو جا کر یہ کھولے گا آپ سنک کا پائپ کھولیے آپ بیسن کا کھولیے آپ فلش میں اس پانی کو پھینکیے جہاں آپ کو ضرور ہو تو آپ اس پانی کو استعمال کیجئے اس کو بھی ضائع نہ کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیر بابا